اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاں آپ کو بہترین سکتا ہے بلیسنگ آف اللہ علمائیٹی بلکم تو مائی چینل پولی سبجیکٹ لیکچرز سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو میں ہم تھیوری ایکس اینڈ وائی کے بارے میں بات کریں گے کہ تھیوری ایکس اینڈ وائی کیا ہے تھیوری ایکس اینڈ وائی جو ہے یہ ایک موٹیویشنل تھیوری ہے جو کہ میک گریگر نے پیش کی تھی ریپیسینٹ کی تھی اسی اس کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ایمپلائی کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں پہلے اس کے بارے میں جاننا پڑتا ہے کہ جب بھی ہم کسی ایمپلائی کو رکھتے ہیں ہائر کرتے ہیں تو ہمیں اس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کام کے لئے جس کام کے لئے ہم اس کو رکھتے ہیں ہائر کرتے ہیں تو ہمیں پہلے اس کے بارے میں جاننا پڑتا ہے اس کی نیچر کیسی ہے یعنی وہ نیچر وائز کیسا ہے وہ امپلائیٹ ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کو اسی کی مطابقی موٹیویٹ کر سکیں دیکھیں کہ ٹو ٹائپس کے جو ہے پیپل ہوتے ہیں جو نمبر ون ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں سیکنڈ ون جو ہے وہ لیزی ہوتے ہیں جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ لائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو موٹیویٹ کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جس ان کو ڈائریکٹڈ کیا جاتا ہے وہ اپنے کام پہ دکھ جاتے ہیں اپنے کام کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں جبکہ جو لیزی پپل ہوتے ہیں ان سے کام کروانے کے لئے ہمیں تھوڑا سا ٹرکٹ ہونا پڑتا ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لئے جو ہے کچھ طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں سو اسی لئے میک گریگر نے جو ہے ان ٹو ٹائپس آف پیپل کو دیفرنٹ کرنے کے لئے ان کو ڈیوائیڈ کرنے کے لئے تھیوری ایکس اینڈ وائی تھیوری ایکس یہاں پہ تھیوری ایکس اینڈ وائی ایز اینٹیٹی یوز کی گئی ہے ٹھیک ہے ہم میٹ میں ویریابلز کے طور پہ ہم اسے یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم ایز اینٹیٹی لیں گے ایز اپرسن لیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹو ٹائپس کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ان لوگوں کو تھیوری ایکس اینڈ وائی میں ڈیوائیڈ کیا ٹھیک ہے جہاں انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں کو کس طرح ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ان دونوں لوگوں کو اس طرح دونوں اینٹیٹیز ایکس اینڈ وائی کو اس طرح ڈسکرائب کیا تھیوری ایکس میں دیکھ کے سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھیوری ایکس تھیوری ایکس اور تھیوری وائی ایک وہ پرنسپل ہے ٹھیک ہے تو جو تھیوری ایکس ہے نا وہ جو یعنی جو ڈرائیور ہے وہ تھیوری وائی یعنی جو ہمارے پاس پرنسپل ہے اس کا وہ ایمپلوائی ہے ٹھیک ہے وہ اس کے انڈر کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پہلے سب سے پہلے ہم تھیوری ایکس کے بارے میں پڑھتے ہیں تھیوری ایکس کیا کہتی ہے ایسے لوگ جو ہے کام سے آوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے کام کو آوائیڈ کرتے ہیں جبکہ کام چور بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اپس اس سائیڈ پہ جو تھیوری وائ ہے وہ ہوتے ہیں ڈائریکٹی ٹو وارڈ ورگ ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ خود ہی اپنے کام کی طرف ڈائریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اتنی موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور سیکنڈ پوائنٹ دیکھیں نیچرلی لیزی جو تھیوری ایکس کے لوگ ہوتے ہیں جو ایکس ویریابل ہوتا ہے اس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نیچرلی لیزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو نیچرلی لیزی ہوتے ہیں یعنی سلگیش ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اپس اس سائیڈ پہ جب ہم دیکھیں تھیوری وائ پہ تو وہ نیچرلی ایکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنے کام کی طرف راغیب ہوتے ہیں خود بھی خود ہی ڈائریکٹیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر تھرڈ پوائنٹ ہے نیڈ موڈیویشن جو ایکس ٹائپ کے پیپل ہوتے ہیں ان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کوئی ڈائریکٹ کرنے کے لیے کوئی پرسن کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو ڈائریکٹ کرے ان کے کام کی طرف جو ہے ان کو راقب کرے فور ایکزمپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ کسی لوگ کو ان لوگ کرنے کے لیے ہمیں کی کی ضرورت پڑتی ہے تو اسی طرح ان کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی موٹیویٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور تھیوری کی جو پیپل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سیلف موٹیویٹیڈ ٹھیک ہے وہ خود ہی موٹیویٹ ہوتے ہیں ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر ہے فورچ پوائنٹ میٹیریلسٹک نیچر یہ لالچی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو صرف غرض ہوتی ہے پیسے کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اتنا ہم کام بھی نہ کریں جبکہ ہمیں پیسہ بھی ملے تو یہ میٹیریلسٹک نیچر کے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے on the other side تھیوری وائے کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لائل ٹو دیئر ورک اپنے کام کے ساتھ لائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس سے نیکس جو پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر فیفت فکسٹ وے آف ورکنگ on the other side جب ہم دیکھیں تو تھیوری وائے کی جو لوگ ہوتے ہیں do not possess a fixed way of working کہ ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ fixed نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ اپنے کام کو repeat نہیں کرتے ایک مضبط جو کام ہو گیا اسے نیکسٹ والا کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ تھیوری ایکس والے ہیں اس کام کو repeat کرتے رہتے ہیں ان کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے fixed way of working ہوتا ہے ٹھیک ہے and the last point is تھیوری ایکس میں دیکھیں steamless steamless یعنی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی نیکسٹ پائنٹ دیکھیں تھیوری وائے کا last respected everywhere جو تھیوری وائے کی لوگ ہوتے ہیں ان کی جو respect ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہر جگہ یہ respect کے قابل ہوتے ہیں یعنی ان کی respect ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you اللہ علیوہ